بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ ہمارا فیس بوک پہ یہاں سے دیکھ لیں اس کو آپ نے لائک کر لینا ہے یہاں سے facebook.com یوی اے پی کے میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں یہاں سے آپ نے اس کو جہاں لائک کر لینا ہے یہاں پہ آکے اس کے بعد جہاں ہماری پوسٹ یہاں سے دیکھ لیں اس کو لائک کریں شیئر کریں فرینڈز کے ساتھ بھی اور کمنٹ کریں اگر آپ کو اچھی لگتی ہے اس کے بعد یہاں پہ مرا یوٹیوب چینل آپ اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہو یہ ہماری url ہے یہاں پہ آپ اس کو سبسکرائب کر لو یہاں ڈریکٹلی آپ جا گئے یوٹیوب میں لکھو گے یونیک ویجن اکیڈمی تو وہ بھی آپ کو سرچ کر کے دے دے گا یونیک ویجن اکیڈمی افیشیل کے نام سے تو یونیک ویجن اکیڈمی افیشیل والا پیج ہے اس کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے جو یونیک ویجن یو بی اے پیک ہے وہ بھی مرا پیج ہے لیکن جو نیو ویڈیوز ہم اسی پہ اپلوڈ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ مرا فیس بک گروپ ہے اس کو بھی جوائن کر سکتے ہو یہ اس کی url ہے ہمارے پیج کی اس کے بعد ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر سکتے ہو یہاں پہ یہ بھی سلائش یو بی اے پیک ہے یہاں پہ آپ جوہاں فالو کر سکتے ہو یہ مرای ویب سیڈ ہے جس پہ تمام کورسیز اپلوڈ کر دیا جائیں گے وہ اب یہاں سے جہاں دیکھ سکتے ہو سٹیڈی کر سکتے ہو جس نے بھی مرے کورسیز ہوں گے اس کو ہم اپ ڈیٹ کرتے لیں گے جس نے بھی سوفوئر ہوں گے اور فیس بک اس کے ورڈ پیس کے پلگ ان وغیرہ سوفوئر سارے جس پہ یہاں پہ آپ نے بلاغ میں آجنا تو یہاں پہ ہم نے اپلوڈ کیا یہاں سے آپ ڈاونلوڈ کر سکتے ہو یہاں پہ جب آپ آج ہوگے تو یہ ساری جتنی پوسٹ ہوں گے جتنے بھی سوفوئر ہوں گے یہاں پہ آپ کو شو کر دے گا تو جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا آپ یہاں سے ڈاونلوڈ کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں جان کرنا چاہتے ہو اگر آپ کے پاس کوئی کریٹیو آئیڈیا ہے یا آپ کئی کورس ایسا جو آپ کرونا چاہ رہے ہو تو وہ بھی آپ ہمیں جان کر سکتے ہو یہاں پہ جتنے بھی ہیں آپ یہاں سے ڈاونلوڈ کر سکتے ہو اگر آپ جان کرنا چاہتے ہو اس کے لئے یہ میرا نمبر ہے اس پہ آپ مجھے اس ایم اس یا کال کر سکتے ہو یا ورس اپ پہ کر سکتے ہو یہاں ای میل کر سکتے ہو تو آپ یہاں سے آپ جان کر سکتے ہو اب یہ پوسٹ ہے یہاں پہ جتنے بھی سوفوئرز ہوں گے آپ ڈاونلوڈ کر سکتے ہو اگر نہیں ملے تو آپ نے یہاں پہ آجنا بلاگ کا ہوگا یا میں اس کو چینج کر دوں گا لیٹسٹ پوسٹ میں یا ڈاونلوڈ میں بھی میں بھی کر دوں گا تو وہاں سے آپ اس کو ڈاونلوڈ کر سکتے ہو کل ہم نے جو کمارڈ دیکھی تھی یا جو فنکشن دیکھا تھا وہ ہم نے سیل ڈاٹ پرنٹ کا دیکھا تھا آج ہم سیل ڈاٹ رائٹ اور ریڈ کا فنکشن دیکھیں گے اب جیسے کہ میں یہاں پہ دبارہ سے وہی لکھ دوں یہاں پہ سیریل ڈاٹ بگن یہ ہم نے لکھنا ہے اس کی سیل ڈاونلوڈ کرانے کے لئے بگن نائنٹی سکس انڈرڈ اور کلوز ٹھیک ہے یہ ہم نے سیٹ اپ میں لکھ دیا ہے اس کے بعد ہم نے بلوپ میں جاگے لکھنا ہے اب یہاں سے ہم کیا کرویں گے رائٹ کرویں گے اس کو میں لکھتا ہوں سیریل ڈاٹ سیریل ڈاٹ ٹھیک ہے سیریل ڈاٹ 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 اور اس کے آگے میں کچھ بھی ڈاڈ کر دیتا ہوں جیسے کہ میں 97 یہ آسکی کورڈ ہے A کا تو یہ ہمیں A پرینٹ کر کے دے دے گا ٹھیک ہے اس کے نیچے میں میں ڈیلے بھی لگا دیتا ہوں نیچے تو اب ہم اے پرنٹ کو آنچانے بھی ہمیں اے پرنٹ کر کے دے دے گا اس کو میں کرتا ہوں اپلوڈ اپنے بورڈ میں یہاں پہ میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں ابھی یہ اس کو سکیچ کو ویریفائی کرنے کے بعد کمپائل کرے گا اس کے بعد اس کو اپلوڈ کر دیں گا اچھا یہ ہمارے پس کمپائل ہوگا ہے ڈان کمپائلیں گے اس کے بعد اپلوڈنگ کی اپلوڈنگ کی اپلوڈیا گیا ہے اب ہم سیریل ملٹر پہ جا کے دیکھیں ہمیں کیا پرنٹ کر کے دے رہا ہے تو وہ دیکھیں یہ ہمیں اے اے پرنٹ کر کے دے جا رہا ہے اور ایک سیکنڈ کا ہم نے اس میں ڈلے رکھا ہے تو ایک سیکنڈ کے وقت کے ساتھ ہمیں پرنٹ کر کے دے رہا ہے اب ہم نے اے پرنٹ کر آئی ہے اس کی کوڈ کہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر جاؤ گوگل میں سرچ کر لوں اس کی کوڈ ٹھیک ہے یہ ٹیبل میں اس پر دیکھ لیتا ہوں امیجز ٹھیک ہے اس کے تو میں اس کو اپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ کچھ سمبل کے آس کی کوڈ ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہوں آلہبیٹس کے آس کی کوڈ ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ لو ٹھیک ہے وہ بھی آپ یہاں پہ یہ ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے دیو امس کو بھی امیج کر لگتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں اس کی کوڑ دی ہوں اس کا 97AA کا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد 98 اس کا ہے ب کا اگر hex پریں گے تو اس کا 62 ہوتا ہے اس طرح M کا جو ہے 109 ہے اس طرح Z کا جو ہے 122 ہے تو میں اگر یہاں پہ اب اس کو اپلوڈ کر دوں تو ہم اسی لیمیٹر پر دیکھ لیتا ہوں یہ دیکھیں میں یہاں پہ Z پرنٹ کر کے اب کو دے رہا ہے یہ تو ہو گیا serial.write اب ہم نگہ کرنا کہ serial.read کو دیکھنا ٹھیک ہے میں اس کی references میں بھی آپ کو دکھا دوں یہاں پہ پہلے اوکی یہ مرے پر serial.write آگئے یہاں پہ اس کے ساتھ ہم نے کین لکھیں بھیک ہے اس کے ساتھ پہلنا ٹھیک ہے اور یہاں پہ پہرمنٹر ہیں اس کے بعد ڈٹرن ہو گیا اس کے بھی جسوں نے اس کے ساتھ بنے 've لکھیں لکھیں اور loop میں جا کے ہم نے سال.write یہ کوڈ لکھا اس کے ساتھ ل کیسے ورکنگ کی جاتی ہے یہ پروگرام اس کا کس نام نے لکھنا ہے تو یہاں پہ ہے ہمارے پاس یہ اب پر ریٹرن دا فرسٹ بائٹ آف انکم مینگ سیلڈ ڈیٹا آویلیبل ٹھیک ہے اور مینس ون نو ڈیٹا آویلیبل اگر تو وہاں پہ ڈیٹا آویلیبل ہے تو وہ ون ڈیٹرن کرے گا ٹھیک ہے اگر کوئی ڈیٹا آویلیبل نہیں ہے دیگھا ٹھیک ہے یہب ایک اگزیمپل ہے اس کی اگر کوئی ڈیٹا آویلیبل ہے تو سو خفط کیسے شغل کےفات اگر کوئی ڈیٹرن تاکھی کیوں کہ کوئی ڈیٹرن کرنا ہے گھر کوئی ڈیٹرن gonna یہاں سب سے پہلے At the setup univers highlight جس کو ہم کرتے ہیں data ویریبل کا نام ہم نے کہہ رکھا okay serial .begin9600 سیرائنے دینے کہ اس کے بعد ہم کہہ کریں گے آہ loop میں آجا loop میں آگے ہم نے کیا لکھنا ہے serial.print جو بھی اب print کرنا چاہتا ہو okay پلیز اینٹر سمچنگ جو بھی کہنا ہے تو یہاں بے ہم کر دیتے ہیں fill.print یہاں بے بریکٹ اور ڈبل کوٹ سلاش این سلاش آر پلیز اینٹر سمچنگ ٹھیک ہے یہ اس کے بعد اس کو میں کلوز کرتا ہوں بریکٹ کلوز کرتا ہوں اچھا یہ پرنٹ کرائے گا پلیز اینٹر سمچنگ یعنی کہ کوئی کریکٹر اینٹر کریں گے وہ ہمیں پرنٹ کر کے بتائے گا کہ آپ نے فلاں والا کریکٹر اینٹر کریں گے اینٹر کریں گے اس کے بعد ہم نے کہا کرنا اس کے بعد ہم نے data is equal to serial.read جو ہم serial پر اس کو data بیجے گے وہ وہاں سے read کریں گے data is equal to جو ہم serial پر input دے رہے ہیں اس کے کو لگا اس پہ میں کر دکتا ہوں data is equal to serial.read اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے serial.print you entered یعنی کہ وہ print یہ کرے گا کہ ہم نے کیا انٹر گیا تو وہ ہم لکھتے ہیں serial dot print اور brackets you enter یعنی کہ جو ہم enter کریں گے یہ ہمیں وہ شو کرے گا اس کے بعد ہم یہاں bracket close کرتے ہیں next ہم نے کیا کرنا ہے کہ serial.print data print data جو ہمیں ہمیں print dot print data جو variable ہم نے declare جو ورم 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 مل ورم اپلوڈ 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 اب وہ پرنٹ کری جا رہا ہے کھلی جا رہا ہے اس کے ہمیں ٹائم بین دے رہا ہے انٹر کرنے کا اس کے علاوہ اس میں کوڈ آ رہا ہے انٹر ایک وائے ٹائپ کو کریکٹر پرنٹ کر رہا ہو کیوں گا رہا ہے کیونکہ جب اس پہ سیرل پورٹ پہ کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے تو وہ مائنس وائے ریٹرن کر رہا ہے اس لئے وہ ہمیں یہاں پہ مائنس وائے ریٹرن کر رہا ہے تو ہمیں یہاں پہ عجیب سا کریکٹر شوگر آپ یہاں پہ دو آ رہا ہے ایک تو ہمارا یہ لوگ ڈک نہیں رہا اور دوسرا یہ کریکٹر پرنٹ کر رہا ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے سیرل ڈاٹ پرنٹ ہم ایسے لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے لکھ دیا اس کے بعد ہم نے رکھنا ہے ڈیٹا ڈیٹا کی ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ اف کی کمانڈ لگانی ہے ٹھیک ہے اف کی کمانڈ لگانے کے لئے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں ایف اور یہاں پہ بریکل لگاتا ہوں ڈیٹا data is not equal to ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس کو data is not equal to تو not equal to ہم کسی لکھیں گے اس کے لئے ہمارے پاس جو اس کے لئے ہم نے sign لکھنا ہے وہ ہم نے اس طرح لکھنا ہے not equal to minus one اور یہاں بھی bracket close ٹھیک ہے اور میں اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ والی bracket اس کے بعد یہاں بھی میں close بھی کر دیتا ہوں bracket کو ٹھیک ہے یہ ہم نے کر دیا اس کے بعد میں اس کو کیا کرتا ہوں میں اس کو verify کر کے اس میں upload کرواتا ہوں اب ہم دیکھ سیں گے یہ ہمارے پاس کیس طرح print کر کے ہمیں دے رہا مجھے دیکھتا ہوں تو اب وہ کہتا ہے please enter something please enter something اور تب بھی وہ جوہاں لوگ work کری جا رہا ٹھیک ہے ابھی وہ ابھی وہ رکنی ابھی بھی وہ رکنی رہا کہ ہمیں وہ کچھ بھی enter کرنے کی کا موقع دے سکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایرر کو حتم کرنے کے لئے ہم پروگرام میں کچھ اور چینی کریں گے ایک اور فنکشن کا ہم یوز کریں ہم کہتے ہیں serial.available ٹھیک ہے وہ کیے کرے گا میں آپ کو یہاں سے اس کی ریفرینسز سے دکھاؤں ہوں پہلے یہ فنکشن ہے ہمار با serial.available serial.available چیک کرتا ہے get the number of bytes characters available for read from the serial port یعنی کہ serial port کو چیک کرتا ہے کہ وہاں پہ data available ہے یا کہ نہیں ٹھیک ہے this is this is data that already arrive and store in the serial receiver buffer یعنی کہ جو receiver buffer میں already data stored ہوتا اس کو چیک کرتا ہے اور پھر ہمیں بتاتا ہے اچھا اب اس کو ہم کیسے use کریں گے اس کو ہم use کرنے کے لیے سب سے پہلے setup میں serial.begin لکھیں گے وہی ہم نے already لکھا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد serial.available اب یہ جو لائن ہم نے ایک دفعہ print کمانی ہے تو اس کو ہم یہاں سے cut کر کے یہاں پیسٹ کر لیں کیونکہ یہاں ہم نگا کرنا اب ہم اس پہ loop میں جاگ لکھیں گے if serial.available ٹھیک ہے اگر تو serial.available ہے تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں یہاں پہ if serial dot available آ a پہ مرپس کیا ہے میں اس کو کپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ctrl c اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے if serial.available اگر مرپس serial.available ہے اب کیا کریں ہم بریکٹ لگائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان brackets کے اندر ہم نے کیا لکھنا اس میں لکھنا data data is equal to serial.read ٹھیک ہے تو وہاں پہ کرتے ہیں data is equal to serial.read ٹھیک ہے یہ ہم نے کر دیا اور اس کے بعد کیا کریں گے bracket کو یہاں پہ bracket لگا دیں گے دو اور ان کو close کر دیں گے ٹھیک ہے اب data مرپس اس کے قول ہے serial.read یعنی جو مرپس read کرتا ہے اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کریں گے اس کے بعد اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھیں گے serial.print کہ you entered کیا آپ نے کیا enter کیا میں یہاں پہ data کا spelling مرپس کرتا ہو گیا میں اس کو data کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں کیا کر دیتا ہے serial dot print کہ print کیا کرے کہ ہم نے کیا enter کیا کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس ہی کو copy کر دیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے serial.print enter یعنی کہ آپ نے کون سا کریکٹر enter کیا اور serial.print data اور وہی ہم یہاں سے اس کو cut کرتے ہیں اور یہاں پہ paste کرتے تو میں یہ جو لائن ہے اس کو میں remove کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے اور یہاں پہ bracket close کرنی ہے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم دوبارہ سے کو verify and compile علکتے ہیں دیکھ کرنے کے بعد ٹھیک ہے ایس 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 آپ کرنی吗 چھے ایس 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 ہم ایس 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 اس کے اندر ہم نے سیل ڈارٹ آویلیبل کو لکھنا تھا ٹھیک ہے وہ ہم نے کر لئی یہاں پہ ایک اور بریکٹ ایڈ کردی اس کے اندر اب میں اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں اپنے اڈرینو بورڈ میں اب ہم دیکھیں گے اس پہ کیا چینجز ہمارے پاس آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس پہ اس کو سیل میٹر پہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہمیں کہہ رہا پلیز انٹر سمتنگ پہلے وہ پرنٹ کری جا رہا تھا پلیز انٹر پلیز انٹر پلیز انٹر پلیز انٹر سمتنگ اب صرف ایک دوہ پرنٹ کر کے وہ فنکشن جو ہمارا سٹاپ ہوگا ہے کیونکہ ہم نے اس کو لوگ کے باہر لکھ دیا اور دوسرا ہم نے سیل ڈارٹ آویلیبل کیا یعنی کہ اگر ڈارٹ آویلیبل ہے تو وہ تب پرنٹ چیک کرے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ کچھ انٹر کر کے دیکھتے ہیں کچھ لکھتے ہیں تو وہ ہمیں کس طرح پرنٹ کر کے دے گا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں یہاں میں کچھ بھی انٹر کر دیتا ہوں جیسے کہ میں الی انٹر کرتا ہوں یہاں پہ تو اس کو میں سینڈ کرتا ہوں اور دیکھ ہم پرنٹ کرتا ہوں میں یو انٹر اے یو انٹر آئی اور ایل یو انٹر آئی اب یہ ہمیں الگ الگ پرنٹ کر کے دے رہا ہے ٹھیک ہے ایک ساتھ اس نے پرنٹ اس کو نہیں کیا اچھا اب میں یہاں پہ کیا کروں میں یہاں پہ کوڈنگ میں تھوڑی سی اور چیننگ کر لیتا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں سیل ڈارٹ پرنٹ ڈیٹا اس کے نیچے میں ایک اور لائن ایڈ کر دیتا ہوں سیل ڈارٹ پرنٹ پلیز اینٹر اس نے کیا کیا ایک تو میں وہ پرنٹ کر کے دے دیا لیکن اس نے دبارہ نہیں کہا کہ پلیز اینٹر سامتنگ جیسے کہ میں یہ کرتا ہوں اور اس نے دبارہ نہیں کہا پلیز اینٹر سامتنگ جیسے کہ میں یہ کرتا ہوں اور اس نے دبارہ نہیں کہا پلیز اینٹر سامتنگ جیسے یہاں پہ پرنٹ کر کے دے دیا اب اس نے نہیں دیا تو اس کیا کرتے ہیں ہم دبارہ اس لائن کو کپی کرتے ہیں یہاں سے اور میں یہاں پہ اس کو پیسٹ دیتا ہوں کیونکہ اس نے ایک ہی دفعہ لائن کو پرینٹ کر دیا تو ہم چاہتے ہیں جب وہ ایک دفعہ ہم ڈیٹا اس پر اینٹر کر دیں تو وہ دبارہ سے وہی لائن پرینٹ کر کے دے کہ پلیز اینٹر سامتھنگ تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ بھی اس کو لکھ دیں اس کو میں کمپائل اور ویریفی اپلوڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ مر بس اپلوڈ ہو گیا میں اس کو سیلم لیٹر پر دیکھ لیتا ہوں اب وہ کہای جب ایک لیٹر سامتھنگ میں کوئی بھی یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ہم نے یہ کیا ، اس نے ہمیں یہاں پرینٹ کر کے دے دیا ٹھیک ہے وہ کہے رہا اہ یو اینٹر آہ یو اینٹر آہ یو اینٹر آہ یو اینٹر آہ یال ٹھو 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 ٹھوٹھے اور دبارہ سے کہہ رہا weeks اس نے یہاں پہل نیا سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ code میس کو اس میں چھوڑی کو چھوڑ ہوں ہم نے اس میں دے دیا فنسان اس لئے وہ کرا پلیز انتر سم تھیم